موسیقی السلام علیکم گائز کیا حال جالیں کیسے ہیں میرا نام رجفراز بخاری اور آپ سب کا سواگت ہے نجواز ریچل ورلڈ میں آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن شاشلک جو کہ میری اور میری بچوں کی بہت ہی فیوریٹ ہے سو گائز یہاں پہ میں نے بولرس چکن لے لیا ہے آدھا کلو ایک میں نے شملا میں شلی ہے جس کو میں نے ڈائس چیپ میں کٹ کے رکھ دیا تھا اور ایک میں نے بڑی پیاس لی ہے اس کو بھی ڈائس چیپ میں کٹ کے رکھ دیا تھا دو میں نے ہری پیاس لی ہے اس کو باریک چوپ کر کے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے چار ٹیبل سپون جو ہے کون فلور لے لیا تھا اس کو میں نے گھول کے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے آدھا ٹیبل سپون لسن کا لیا ہے آپ کی مرز اس کو کوٹ لیں یا تو اس کو چوپ کر لیں اور یہاں پہ میں نے آدھا ٹیبل سپون کو ٹیوی لال مرچ آدھا ٹیبل سپون میں نے کالی کو ٹیوی مرچ ایک ٹی سپون کالی مرچ اور نمک ایک ٹیبل سپون اور میں نے اوریگنو ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے براؤن چوگر کا لیا ہے تو گائز یہاں پہ میں نے ایک بڑی سی پتیلی میں آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ ہم آدھا ٹیبل سپون جو ہے لسن ڈالیں گے اس کو خلقا سا سوٹے کریں گے ہمیں براؤن نہیں کرنا سو گائیز اب یہاں پہ ہم چامل کریں گے چکن اس کو بھی ہمیں سوٹے کرنا ہے اچھے سے سو گائیز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے سو یہاں پہ آتی ہے باری مسالوں کی جس میں ہم نے کٹیوی لال میرچ کٹیوی کالی میرچ اور کالی میرچ پاودر ڈال دیا ہے اور میں نے تین ٹیبل سپون لیے تھے وائٹ وینےگر کے اور تین ٹیبل سپون میں نے لے لیے تھے ہوت سوس کے اور میں نے تین ٹیبل سپون لے لیے تھے سویا سوس کے سو گائیز یہاں پہ باری آتی ہے کیچپ کی میں نے ایک باول بھر کے کیچپ ڈال دیا ہے اور اب باری آتی ہے چلی گارلک سوس کی وہ میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے سوٹے کرنا ہے پہ باری آتی ہے پانی کی جو کہ میں نے چار گلاس بھر کے پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہمیں اس پہ ڈھککن لگا کے دھیمی آج پہ رکھ دینا ہے یہاں پہ میں نے پین ایک لے لیا ہے جس پہ میں نے ایک ٹیبو سکون آئل لے لیا تھا اور میں یہاں پہ کٹیوی شملا مرچ کٹیوی پیاز ڈال کے ان کو اچھے سے سوٹے کروں گی سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری ویجیٹیبلز ریڈی ہو چکی ہیں سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پانی بوائل ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کانفرور شامل کریں گے اور کانفرور کو ہمیں کھولے ہاتھ سے شامل نہیں کرنا بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے سو گائز یہاں پہ ہماری شاشلک تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اب باری آتی ہے اوریگنو کی اور باری آتی ہے براؤن شگر کی وہ شامل کر دیں گے اچھے سے سٹیئر کریں گے باری آتی ہے شملا مرچ اور پیاس کی جو ہم نے سوٹے کر کے رکھتی تھی وہ شامل کر دیں گے باری آتی ہے ہر ہی پیاس کی وہ بھی شامل کر دیں گے اچھے سے سٹیئر کر دیں گے سو گائز یہاں پہ ہمیں ڈھککن لگا کے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دینا ہے سو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن شاشلک ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز دو لائک اور سبسکرائب اور پہر کچھ بیل آئیکن جب آپ کیوں گے تکرار حافظ